جی اسلام علیکم میں ہوں ویس سلیم اور میرے ساتھ ہیں واجد علی سید واشنگٹن ڈی سی سے جو نیوز سے وابستہ ہیں آج ہمارے ساتھ نیا دور کے لیے یہ شو کر رہے ہیں آپ ہمارا دوسرا پلیٹ فارم اے ایس ایم ٹوڈے بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں یوٹیوب پر آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ پاکستان میں تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ جی جوڑ توڑ ہو رہا ہے سیاسی طور پر ارکان ایک طرف سے دوسری طرف جا رہے ہیں کبھی وہ اپنی پارٹی کو ڈیچ کر رہے ہیں اسے ہمارے یہاں لوٹا کریسی کا نام دیا جاتا ہے کبھی کبھار الیکشن بھی مشکل ہو جاتا ہے ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ پرویز الہی کو بطور وزیرالہ منتخب ہونے کے لیے کس طرح کی مار دھاڑ کرنی پڑی اسیمبلی میں وہ پٹیاں لگا کے جو ہے وہ ٹی وی پر بھی نمودار ہوئے سو اکثر ہمارے یہاں اس طرح کے واقعات آتے ہیں لیکن ہم مغربی دنیا ہے جسے بظاہر محذب دنیا کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم عمومی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بائی دے بک چلیں گے رولز پر عمل کریں گے اور وہاں اس قسم کے جوڑ توڑ نہیں ہوتا ہوگا لیکن ہم نے حال ہی میں امریکہ میں یہ دیکھا کہ سپیکر کے انتخاب کے لیے ڈیموکراتز اور ریپبلکنز کے درمیان ایک ڈیڈ لوگ ہو گیا کیون مکار تھی جو ریپبلکن امیدوار تھے کانگریس کے سپیکر کے لیے تقریباً چار دن یہ معاملہ چلتا رہا پندرہ دفعہ جو ہے وہ ووٹ کاؤنٹ ہوا اور پندروے راؤنڈ میں جا کے پھر انہیں مطلوبہ تعداد جو ہے ارکان کی وہ ملی جس کے بعد وہ سپیکر منتخب ہوئے پوری دنیا کی نظرتی اس پر تو آج ہم تھوڑے سے پیرلز ڈراؤ کریں گے پاکستان کے ساتھ بھی لیکن اس سے پہلے اگر ہم جو دلچسپ یہ واقعہ ہوا اس پر بات کر لیں واجد صاحب بگ دینے کے لیے آپ کا شکریہ کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ ڈیڈ لوگ کیا تھا اور یہ کیوں ہوا ذرا یہ اگر آپ ایکسپلین کریں یہ جو آپ نے ریفرنس دی ہے نا تو یہ تو ہمارے ہاں یہاں پر ایک کریڈل آف ڈیموکریسی سمجھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک پارٹی ہے اس پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ اس پارٹی کی اس پالیسی کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں اور یہ کہ اگر ان کا اختلاف بن گیا ہے تو انہوں نے اپنا ایک گروپ بنا لیا اور پارٹی کے اندر رہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم جو لیڈرشپ ہے ہم اس کو نہیں مانتے ہیں یا اگر جو ان کی ڈیمانڈز ہیں پارٹی کے اندر رہتے ہوئے اس میں لیڈرشپ کو ان کو ماننا چاہیے تو اس پچھلے چار پانچ دن کے جو پروسس چل رہا تھا سپیکرشپ کی نومینیشن کے لیے یا سیلیکشن کے لیے اس کے اندر دیکھنے میں آیا کہ پوری پارٹی جو الیکٹ ہوئی تھی جو کہ الیکشنز کے دوران ہم نے دیکھا کہ ہاؤس کے اندر بڑی نومینل سی میجاریٹی ہے ریپبلکن سی very nominal it was so nominal کہ جو جو جن کو سیلیکٹ کیا گیا تھا کیون مکارتی جن کے بات کریں سپیکر کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ اب منورٹی میجارٹی کو اوورول کرے گی لیکن پرابلم یہ ہو رہا تھا کہ میجارٹی اس منورٹی کے بغیر الیکٹ نہیں ہو پا رہی تھی اور بائی دو وے آپ نے جو ریفرنس دیا ہے نا اس میں جو ان کو ڈیزیگنیٹڈ جو نمبر چاہیے تھے وہ تھے دو سو اٹھا رہا اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ڈیمانڈز بھی منوال ہی ہیں لیکن انہوں نے اس کو neutral جو ہے وہ ووٹ دیا ہے جس کو absentی ووٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں دو سو سولہ ووٹوں سے وہ منتخب ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو جو دو neutral ووٹ چلے گئے تھے انہوں نہ ادھر دیا نہ ادھر دیا تو ان کی جو تھریش وول تھا جو سو اٹھارا کا تھا وہ دو سو سولہ پر چلا گیا اور جہاں سے یہ کام شروع ہوا تھا تقریباً بیس ریپبلکن ارکان کا ایک گروپ تھا جنہاں نے یہ کہا تھا کہ ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے جو ultra rightist ہیں جو ٹرمپ کے ماننے والے ہیں اور جو یہ کہنا چاہیے کہ ٹرمپ گھر پہ بیٹھ کے ان کی نا strings پول کر رہے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ قانونن ضروری نہیں ہے کہ سپیکر کے لیے جو بندہ نومینیٹ ہو رہا ہے وہ ہاؤس کا بھی میمبر ہو اور اسی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ سابق سیدھر ٹرمپ کو بھی ایک کاؤنٹ کے اندر ایک راؤنڈ کے اندر ان کو بھی بطور نومینیٹ کیا گیا اور جس بندہ نے نومینیٹ کیا انہوں نے اس نے ہی ووٹ دیا تو ان کو ایک ووٹ میلا تھا لیکن جو جس بات کا اشارہ آپ یہ کر رہے تھے کہ ایک ڈیکوریم ایک پرنسپل ایک ڈسپلن کے اندر رہتے ہوئے پارٹی کے بیس لوگوں نے اختلاف کیا انہوں نے اس کو ہلنے نہیں دیا انہوں نے اس کو جیتنے دیا اور یہ کہ وہ اس اختلاف کو مانا گیا وہ چار دن ہم اس معاملے میں پاکستان میں ہم زیادہ بہتر نہیں ہیں ان سے کیونکہ ہم نے تو قانون بنا دیا ہے کہ جو پارٹی کو اس طرح سے ڈچ کرے گا یا لیڈر کی حکمات کی خلاف برزی کرے گا وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا اور ابھی حالی میں آپ نے دیکھا کہ پنجاب اسیمبلی سے اور قومی اسیمبلی سے ارہاکین ڈسکوالیفائی ہوئے بھی ہیں اور نہ صرف یہ کہ بلکہ یہ کراس دا بورڈ ہے مطلب پیپلز پارٹی کے اندر بھی کیا نام تھا ان کا کھوکر سمتنگ ٹھیک ہے نا انہوں نے خلاف کیا آپ نے ان کو چلتا کر دیا وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے لیکن ان سے استیفہ لے لیا گیا لے لیا گیا نا مطلب آپ پارٹی کے اندر رہتے اور پیپلز پارٹی ایک بڑی لبرل اور بڑی اپن جماعت سمجھی جاتی ہے انکلوسف سمجھی جاتی ہے خواتین کے بھی رائٹس ہیں اور اس میں منارٹی کے بھی رائٹس ہیں اور اس کے اوپر بھی بات کرتی ہے لیکن ایک بندے نے آپ سے خلاف کیا آپ نے اس کو چلتا کر دیا یا آپ نے اس کے لئے اتنا مشکل کر دیا کہ اس کو ریزائن کرنا پڑ گیا یہاں پر الٹا حساب ہے یہاں پر تو انہوں نے بالکل بھی نہیں کہا تو میں بار بار جو اشارہ کر رہا ہوں نا ڈسکوالیفائی کیا نہ کروانے کی کوشش کی نہ یہ الزامات لگے کہ ڈیموکرائٹ پارٹی نے ہمارے ارکان کو ڈالروں کی بوریاں دے کے خرید لیا بلکہ الٹا ہو یہ رہا تھا یہ چار دن جو تماشا چلتا رہا اس کے اندر یہ بھی ہو رہا تھا کہ اگر یہ بیس لوگ نہیں مانیں گے تو ہم ڈیموکرائٹس کے ساتھ مل کے یہ تیہ کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے بیس ووٹ ہم کو دے دیں یا یہ کہ ہم آپ کے اپنے بیس ووٹ آپ کو دے دیں گے تو مجورٹی آپ کی بن جائے گی تو ہم کوئی نہ کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ کر لیں گے دیکھیں انڈرسٹینڈنگ تو کسی نے کسی لیول پر ہو نہیں تھی اور پھر وہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی بھی انہی بھی سرکان کے ساتھ ہوئی ان میں سے آپ وہ جو دو سو اٹھارہ کی بات ہو رہی ہے تو دو سولہ پیپر ہو گئی لیکن جو اس کی چار شیٹ بنی ہے جس کے اوپر جو کامپرمائزز کیے گئے ہیں اس کے بارے میں تو اوپر ہی کہا جا رہا ہے کہ یہ سپیکر الیکٹ ہونے کے باوجود یہ کمزور ترین مطلب اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کنسیشنز دیا ہے لیکن کیا ہم اس کو سیاسی رشوت کہہ سکتے ہیں کہ کیون مکارتی نے سپیکر بننے کے لیے سیاسی رشوت دی ہے بلکل کہیں گے بلکل کہیں گے کیونکہ he's a toothless powerless speaker کیونکہ وہی بیس لوگ اس کے جو پہلی شک ہے جن شرائط کی اوپر آئی ہے اس کے اندر ہوئی ہے کہ کوئی بھی ممبر کھڑا ہوگا کہہ سکتا ہے کہ اس وقت سپیکر اپنی سیٹ سے اوٹ جائے تو سپیکر کو اتنا پڑے گا اب مجورٹی ایک طرف ہے جو کہ کیون مکارتی شروع میں بھی کہہ بھی رہے تھے کہ بھئی اب مینورٹی بیس لوگوں کی وہ جو ہے وہ باقیوں کو جو ایک سو نوے بنتے ہیں یا ایک سو چھانوے بنتے ہیں وہ ان کو ڈکٹیٹ کرے گی وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں یعنی صدر ٹرمپ اس حد تک ضرور کامیاب ہوئے ہیں کہ وہ اپنے گروہ کے ذریعے اب انکلوینس کرنے کی کوشش کریں گے کانگریس کی کاروائی کو جو گورننس ہے جو حکومت ہے اس کے لیے حالات مشکل بنانے کی کوشش کریں گے اب دیکھیں یہ جو دو بیس لوگوں کا یہ جو گروپ ہے انہوں نے اس کے اندر دوسری شک یہ بھی ڈلوائی ہے کہ جی اور اس کا نام انہوں نے قوٹ انکوٹ فریڈم کاکس رکھا ہے کہ جتنے بھی کمیٹیز بنیں گی ہاوس کے اندر اس کے اندر فریڈم کاکس کے ایک ممبر کی جو ہے یا کچھ سے بھی ممبر کی جو ہے وہ انفلنس یا یہ ہے کہ پارٹسپیشن ضرور ہونی چاہیے اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی اگر سیریس ٹاپک کے اوپر بات ہونی چاہ رہی ہے اور اس کے اندر کو لگتا ہے کہ ہاں یار یہ ایک چیز ہے جس کے ہم کو لے کے آگے چلنا ہے جس میں جو بائی پارٹس ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریپپلنگان اور ڈیوکٹس اکٹے مل جاتے ہیں وہ اس کاکس کا کوئی بھی نمائندہ وہاں پہ کھڑا ہوکے کہہ دے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا اور وہ نہیں ہوگا اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بہت ساری قانون سازی ایسی ہوئی نہ صرف یہ ایک ڈیوکٹس کی طرف سے بلکہ ریپپلکنز کی طرف سے بھی جہاں پر انہوں نے اس کو ہلڈ کر لیا پوری کے پوری یہ جو افغان بل کے بات ہو رہی تھی وہ جو ڈیشری کے مٹی کے اندر ہاؤس میں گیا ہوا تھا کہ جو یہاں پہ امیگرنٹس آئے ہیں جن کو آفٹر دی افغانستان کے اندر جو جب ہم انخلاع کر رہے تھے تو وہاں سے جو ریفیجیز ہم لے کے آئے ہیں تو ان کی ریہابنٹیشن اور ان کو سیٹیزن بنانے کے لیے نیشنل بنانے کے لیے جو قانون سازی تھی وہ صرف ایک بندہ نے روکی ہوئی تھی اب وہ جینور پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس لیے روکی تھی کہ ان کا خیال ہے کہ جو کلیرنس کا جو پروسس ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس کے پر ان کو سیٹسفائی کیا جائے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ریپبلکنز کی وہ اور یہ فنڈنگ الوکیشن کا جو ایشو ہے یہ پاکستان کے لیے بھی اس طرح سے ریلیونٹ ہے کہ آج کل پاکستان میں جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی دیکھیں صرف دوزو ملین ڈالر ملے ہیں بلاول بٹو صاحب کو یا یہ کہ جی سہلاب کے لیے اتنے کم پیسے کیوں دیئے ہیں متاثرین کی باہلی کے لیے تو یہ جو طریقہ کار آپ نے ابھی ایکسپلین کیا ہے اتنا آسان نہیں ہے کوئی بھی پیسہ ملک سے باہر ایلوکیٹ کرنا بائیڈن ازمینسٹریشن کے لیے اس وقت پاکستان کی تو اہلادہ بات ہے دیکھیں بہت ساری ایشوز ہیتے ہیں جو بائی پارٹیزن ہیں ان بائی پارٹیزن کے اندر یوکرین بھی آتا ہے اگری کرتے ہیں کہ ہم کو وہاں پہ کرنے کی کوشش کریں اور اگر اگر اگری کی گورنمنٹ ہوتی تو وہ ڈیموکریٹس کا ساتھ دیتے ہیں یا ان کو ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کو یوکرین کی سپورٹ کرنی ہے اس کے باوجود وہ جو ٹائنی گروپ ہے جس نے صرف وہاں پر گند گھولنا ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ یہ کام چل نہ سکے اور وہ اپنے کوئی پلٹیکل لیوریج لے سکیں جس میں وہ کہہ سکیں کہ اس کی مجورٹی ہونے کے باوجود ان کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ اپنے انہوں نے اپنی پاورس اسٹیبلش کرنی ہے ان بیس میں سے جو ہارڈ لائنرز ہیں انہوں نے جس طرح تمسخر اڑایا نہ صرف یہ کہ میجورٹی گی ریپبلگنز کا بلکہ سپیکر صاحب کا بھی اس طرح اس کے سپیکر الیکٹ ہونے سے پہلے آپ تو وہ ہو چکے ہیں اس میں ان کو وہ سمجھتی نہیں ہے کہ وہ ہاؤس کو رن کرنے کے قابل ہیں اور وہ ان کو اپنا بغل بچہ یا چمچہ ٹائپ کا لے کے چلنے کی کوشش کریں گے لیکن اس ساریے تو ہم ایک بڑی ڈیٹیل کی اس کے اندر جو پروسس ہے اس کے مندر چلے گئے ہیں لیکن اس پہ کسی نے نہیں کہا کہ یار دیکھیں آپ جو ہیں وہ انٹی نیشنل ہیں یا آپ غدار ہیں یا آپ نے پارٹی چھوڑ دی ہے تو آپ ان کے ساتھ مل گئے ہیں یا آپ نے اس سے پیسے کھا لیا ہیں یا ایسا کچھ نہیں ہو مرد آپ ڈیموکریسی کی جانسی ہے کہ لوگ اپنی رائے کا اظہار کرنے میں اختلاف رائے کرنے میں آزاد ہیں اس کا مظاہرہ ایک طرح سے کیا گیا ہے اور اس پیشنس کا مظاہرہ کیا گیا ہے دونوں پارٹیوں کی طرف سے کہ یہ جتنا مرضی چلے اور ابھی تو میں جہاں ہم جیسے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ ابھی تو یہ پندرویں راؤنڈ میں معاملہ نبٹ گیا لیکن اس سے پہلے اور کہیں لمبا جاتا رہا ہے مثلا میں دیکھ رہا تھا کہ سب سے زیادہ دفعہ جو تھرٹی پورت کانگرس تھی جو اٹھارہ سو پچپن میں آئی تھی اس میں ایک سو تیتیس دفعہ کاؤنٹ ہوا تھا پھر جو اس سے پہلے اکتیسویں کانگرس تھی جو اٹھارہ سو انچاس میں آئی اس میں تریسٹھ دفعہ کاؤنٹ ہوا تھا دو دو تی پی پہنے تک کاؤنٹ چلتا رہا ہے دو دو تی پی پہنے تک کاؤنٹ بلکل اور آخری دفعہ جب یہ اس طرح ملٹپل کاؤنٹس ہوئے وہ اس کے لیے بھی ہمیں تقریباً سو سال پیچھے جانا پڑے گا جب انیس سو تئیس میں آنے والی جو سکسٹی ایٹھ کانگرس تھی اس میں نو دفعہ ہو گیا تھا یعنی سو سال کے بعد آپ کو اس طرح سے ملٹپل کاؤنٹس کرنے پڑے ہیں سپیکر کو الیکٹ کرنے کے اس لیے بار بار اسے کہا جا رہا تھا کہ اٹھارہ سا ونس ان ای سنچری ایونٹ ہو رہا ہے اس وقت بھی ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ سو سال کے بعد اس لیے ان کے بعد کوئی ایسا لائیہ ایمل بھی نہیں ہے کہ اگر اس قسم کی سیچویشن ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے لیکن بائی لاؤ جو ہے کہ آپ بار بار اس کو ریپیٹ کرتے نہیں اور جتنی دفعہ جب تک کوئی مجورٹی میں نہیں آسکتا اس وقت تک نہیں آسکتا اور اس کے اندر الیکشن ہونے کے باوجود الیکٹ ہونے کے باوجود کانگرس کے اندر بیٹھنے کے باوجود اختلاف کر سکتے ہیں آپ لیڈرشپس کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ پارٹی کے مجورٹی ہونے کے باوجود کر سکتے ہیں اور یہ کہ آپ اس کے باوجود ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ نہیں ہو جائے کہ یہ لوگ مجھے بلیک میل کیوں کر رہے ہیں اور میں ان کے بلیک میلنگ میں نہیں آوں گا تو یہ بتائیں کہ اب جو سپیکر بن گئے ہیں کیون مکارٹی حکیم جعفریز نے بھی میں دیکھ رہا تھا بڑی ایک پیشنٹ تقریر کی ہے انہوں نے کہا ہے اور وہ دورانے کا یہاں پہ وقت نہیں ہے لیکن انہوں نے وہ وکیبلری میں سمو دیا سارا کچھ کہ ڈیموکرائٹس کی اور ریپبلکنز کی ایڈیالوجی میں کیا فرق ہے تو اب جو کیون مکارٹی نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے عہدے کو استعمال کرتے ہوئے مشکل بنائیں گے زندگی جو بائیڈن کی اور جو اصلاحات کرنے کی یا بلز اپروف کروانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اس کو بلوک کریں گے ایک تو اندیا انہوں نے دے دیا کہ جو آی ای ایک ایس یعنی انٹرنル ریونیو سرویس یہ جو تیکس کلیکشن وغیرہ کا محکمہ ہے امریکہ کے اندر اس میں اضافی بھرتیان کرنے کا پلان تھا بائیڈن ایڈنسٹریشن کا جو دس سال پر محیط تھا اس کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم بل کو ریپیل کریں گے اور کون کون سی چیزیں آپ کے خیال میں ایسی ہو سکتا ہے اس میں ایکسپینڈیچرز وہ پرانی ایک چلی آ رہی ہے ایکسپینڈیچرز کے حوالے سے کہ جو گورنمنٹ کے اختیارات کام ہونے چاہیے جو گورنمنٹ ایکسپینڈ کرتی ہے لوگوں کے اوپر اس میں ہیلس کے اوپر بھی آ سکتا ہے انفرسٹرکچر کے اوپر بھی آ سکتا ہے اور بہت ساری ایسی جنہیں انٹرنیشنل اس کے اگر چلے جائیں تو یوکرین کے اوپر بھی ان کو اعتراض تھا وہ کہ بائی پارٹیزن ہے لیکن یہ جو منورٹی ہے وہ اس کے اندر ضرور اپنا سورٹ اف کورٹ انکورٹ پنگا کرتی ہے کہ یہ اتنے پیسے ان کو کیوں دیے جا رہے ہیں یہ تو ہمارے لوگوں کے اوپر چلنے چاہیے ہیں اور یہ کہ جو بزنسز ہیں اور اگر خاص طور پر جو بڑے بزنس ہیں تو ان کو اور زیادہ پھیلنے کا موقع دینا چاہیے کیونکہ یہ لوگ پر تو یہ پرانی ایک آئیڈیولوجی چلی آ رہی ہے جس کو وہ دوبارہ ریپلٹیشن کے اندر آ رہے ہیں لیکن ریپبلکنز کے اندر ہی ایک اور کرخت اور بہت ہی سخت قسم کا جو ہے وہ آ چکا ہے کہ اگر آپ انڈو پیسیفک کی پولیسی کے حوالے سے بھی کوئی سٹینس لینا چاہتے ہیں اور ڈیموکریٹس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف ان کے پارٹی کے اندر ہی اختلاف کے وجہ سے آپ صرف ان کو تنگ کرنے کے لیے بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ڈیسرمنس کرنے کے لیے وہ کر سکتے ہیں اور یہ بات تو الیکشن سے پہلے بھی ہو رہی تھی کہ اگر جب یہ بات ہو رہی تھی کہ ریڈ ویو آئے گی جو کہ نہیں آ سکی بہرحال ہاؤس انہوں نے زیادہ ون کر لیا لیکن اس وقت بھی بات ہو رہی تھی کہ جیسے یہ آئیں گے تو ہنٹر بائیڈن کی اوپر تحقیقات ہونی چاہیے انٹر بائیڈن کے جو لیپ ٹاپ تھا اس کے اوپر ہونی چاہیے اور یہ کہ ہر دوسرے تیسرے موقع کے اوپر یہ کوشش کی جائے گی کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کو امپیچ کرنے کی کوشش کی جائے اور اگر اس کا شاخصانہ وہیں سے ملتا ہے کہ پرانے ہاؤس نے دو دفعہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک سیٹنگ پریزیڈنٹ کو ہاؤس نے دو دفعہ امپیچ کیا ہو اور یہ اگر شاید سیٹنگ پریزیڈنٹ کے اندر ڈیمپیچ کی مجورٹی ہوتی تو وہاں سے بھی ہو جاتے اور مکمل طور پر امپیچ ہو جاتے لیکن وہاں پہ نہیں تھی اس بیسیس کے اوپر وہ یہ ہاؤس سے چاہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ سیٹنگ پریزیڈنٹ کو امپیچ کرنے کی بھی ایک کوشش کی جائے اور یہ جو ہمیں ایک گریڈ لاغ اور ایک فریکشن نظر آئی ہے اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سے انکریج ہوں گے سابق سیدر بائیڈن کیونکہ وہ اپنی کینڈیڈیسی بھی اناؤنس کر چکے ہیں اور جو اگلا پریزیڈنشل الیکشن ہے اس میں بھی ہمیں اسی قسم کا اٹموسفیر نظر آئے گا وہ میں اتنی دور نہیں جاؤں گا لیکن میں یہ دور کرنا چاہوں گا کہ جس جب بھی جب یہ الیکشنز کے دوران ریڈ ویف کی بات ہو رہی تھی کہ جو ٹرمپ کے جو نومینیز ہیں وہ ہوں گے لیکن ٹرمپ کے جتنے بھی نومینیز تھے وہ ہارے مطلب جتنے تو نہیں ہارے لیکن مطلب مجورٹی میں ہارے مجورٹی ان کی ہار گئی ہار گئی تھی لیکن جو پرومیننٹ کے جو جو منیمم جو جیتی ہے وہ ڈال رہی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے وہاں بیٹھے وئے ابھی بھی کیمر مکارتی نے if you remember that کہ جب الیکشنز انہوں نے چیلنج کیا تھا چیلنج تو خیر نہیں کیا تھا جب انہوں نے یہ فیک نیوز چلائی تھی کہ چیلنج وہ الیکشنز جو ہیں وہ ریک ہو چکے ہیں تو شروع کے اندر جب انسریکشن ہوئی تھی تو کیون میں کھارتی ویری انگری اور انہوں نے کہا جی بس اب بڑی ہو گئی اور میں اس بندے کا ساتھ نہیں دوں گا لیکن کوئی چھے کفتے گزرے انہوں نے کہا کہ نہیں 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 تو اب جب سپیکر کا جب ہو رہا تھا تب بھی انہوں نے دو تین دفعہ سابق صدر کے ساتھ رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے ان کی وہ حمایت حاصل ہے تو وہ حمایت حاصل ہونے کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بھی میرے ساتھ ٹوٹ کر آ جائیں تو وہ منورٹی وہ تین منورٹی میں صرف ایک بند وہ تین منورٹی آنے کے باوجود جو کہ اس وقت نہیں آ پا رہی تھی جو جتنی بھی آئی ہے اس نے آ کے ان کو کہتا ہے سنگلا پاتی ہیں وہ اب ان کو چلنے لی دے رہے ہیں مطلب اس پورے معاملے سے ہمیں یہ ضرور پتہ چلا ہے کہ صدر بائیڈن اگر پوری طرح اپنا اختیار نہیں رکھتے ہیں ریپبلکن ووٹر پر ریپبلکن پارٹی پر تب بھی ابھی تک وہ پارٹی سپائلر ضرور بن سکتے ہیں صدر ٹرمپ ہاں سپائلر ضرور ہے سپائلر ضرور ہے میں آگے کی بات اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ اب بہت ساری سٹیٹ لیول کے اوپر ان کے خلاف چل رہی ہیں انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں نیو یورک کے اندر خاص پر ان کے پروپرٹی اور ٹیکس ایویجن کے حوالے سے کیونکہ میں اس میں یہ پوائنٹ آٹ ضرور کرنا چاہوں گا کہ بطور پریزیڈنٹ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یا فیڈرل جو کرائمز ہیں وہ تو ان کو ماف ہو سکتے ہیں لیکن قانون کے مطابق سٹیٹ جو ہے وہ ان کو پروسکیوٹ کر سکتی ہے تو وہ نیو یورک کے اندر وہ چل رہے ہیں پھر وہ ان کے جو ڈاکومنٹس ہی اٹھا کے لے گئے تھے اس کے حوالے سے بھی وہ چل رہی ہے پلس یہ کہ جو جنویر سکس کی جو بنیوی تھی کمیٹی انہوں نے بھی پروپوس کیا تھا جو جو ڈشنی کو کہ جی آپ بھی کچھ نہ کچھ اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی داماد کوئی تحقیقات وغیرہ شروع کریں تو وہ بھی ان پلے ہیں تو پتہ نہیں ہے کہ اگلے دو سال کے اندر سیچویشن کیا ہو لیکن یہ سال ٹرمپ کے لیے ضرور اہم ہے کہ اس کے اندر بہت ساری کیسز وغیرہ ہیں ان کے خلاف کھل سکتے ہیں اور اس کے حوالے سے ان کو اگر کرمینل ان کے خلاف کیسز نہیں بھی چل لے گا تو کم از کم ان کو بار کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن ان کا جو انفلنس ہے نو دوٹ ڈاؤٹ آباؤٹ ایٹ کہ وہ باہر بیٹھ کر جسنا پلے کر رہے ہیں ہاؤس کو وہ آگے جاری رہنے کا خدشہ ہے ہم پرللز بسے ڈرا کر رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ایسے موقع پر سر ٹرمپ جو ہیں وہ کوئی لانگ بارچ کرنے کا اعلان کر دیں یا ان کے حامی جو ہیں وہ کوئی دھرنا دے دیں وائٹ ہاؤس کے باہر آکے ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اگر وہ لیڈرشپ سے ہٹ جاتی ہے تو باہر بیٹھ کے وہ کسنا پلے کریں بیلکل کیونکہ انسریکشن ہونے کے بعد جو چھ جنوری کو ہوا تھا الیکشن کے بعد اس کے بعد اب کچھ نہیں کہا جا سکتا کوئی چیز آف دی ٹیبل نہیں ہے تو جاتے جاتے آن آ لائٹر نوٹ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو عمران خان صاحب مبینہ ریجیم چینج کا الزام لگاتے ہیں امریکہ پر اور جو بائیڈن پر کہیں اس کی بدعا تو نہیں لگ گئی کہ امریکہ کو اپنا سپیکر منتخب کروانا مشکل ہو گیا یہ تو آپ شرارت کر رہے ہیں لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ تو خیر اب اس کیونکہ آپ یہ مت بھولیں کہ خان صاحب کے حامی جو امریکہ میں موجود ہیں وہ بڑے بھڑکے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو بائیڈن سے بدلہ لینا ہے اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت الیکشنز کے دوران یا میٹر ٹیم الیکشنز کے دوران یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت سے ڈیموکریٹس ہونے کے باوجود ووٹ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ انہوں کا خیال ہے کہ بھئی بائیڈن نے امران خون کو ووٹ نہیں اپنا کال نہیں کی تھی اس بات کے پر اگر آپ کے ووٹنگ کا ٹرنڈ چل سکتا ہے تو پھر آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کا میں یہی پہ ہی رہوں گا کہ صدر ٹرمپ کا آفیشلی اس طرح انفرنس نہ ہونے کے باوجود وہ انفرنس ہونا ہے کہ ان کے وجہ سے ہوا یہ ہے کہ بیس اتنی بڑی مجورٹی کے اندر بھی بیس بھی لوگ آئے ہیں وہ اتنے آ کر اتنا کیاوس کر رہے ہیں کہ مجورٹی کو ہلنے نہیں دے رہے ہیں تو یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے اور یہ ریپیبلگنٹ پارٹی کے لیے بڑی کسیڈر کرنے کی بات ہے کہ انہوں نے کس طرح اس قسم کے ایلیمنٹ کو اپنی پارٹی کے اندر نہیں آنے دینا ہے یا ان کو پیچھے اٹانا ہے آپ ٹرمپ کا اس وقت نام ہٹا سکتے ہیں لیکن ٹرمپ کے نام پر جو بیس لوگ آ چکے ہیں جس طرح ریپیبلگنٹ پارٹی کو ایکسپوائٹ کر رہے ہیں وہ ایک مشکل سچویشن آ چکی ہے ریپیبلگنٹ پارٹی کے لیے اور یہی وہ بات ہے جو صدر ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس سے رخصت ہونے کے بعد بار بار کہی جاتی رہی ہے امریکہ کے اندر کہ ٹرمپ وائٹ ہاؤس سے ضرور گئے ہیں لیکن ٹرمپ ازم امریکہ سے رخصت نہیں ہوا ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس قسم کی پولیٹکس کو جس کی بنیاد ہیٹ ہے نسل پرستی ہے اس کو وائٹ سپریمیسیم سپریمیسیم بسے بیدر وی اس پہ میں پوچھتا ہوں اب ٹرمپ کے جانے کے بعد چھوٹے چھوٹے ٹرمپ آگئے ہیں امران خان کے جانے کے بعد کوئی چھوٹے چھوٹے امران خان آئیں گے آپ کو ایک حیال ہے دیکھیں وہ تو کہتے ہیں کہ تیار ہے ہمیں اس کے سوشل میڈیا پر تو بہت سارے نمونیں نظر آتے ہیں ان کی پارٹی میں شاید جو ہے وہ ابھی کئی ڈھکے چھوٹے ہوں گے کسی وقت پہ ہم دیکھیں گے کہ وہ بھی سامنے آئیں گے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ایک ایلمنٹ تھا وہ سنٹیمنٹ جس کی بنیاد پر ڈانلڈ ٹرمپ نے پولیٹکس کی تھی اور وائٹ ہاؤس تک پہنچتے ہیں وہ ابھی بھی امریکی پولیٹکس کے اندر محبود ہے وہ ان الیکشنز میں بھی ہمیں نظر آیا ہے اور آئندہ اور نظر آئے گا اور شاید ایسے لگتا ہے کہ امریکی پولیٹیکل سسٹم کے اندر کوئی ایسے چیکس اور بیلنسز فیلحال نہیں ہیں جو اس کو روک سکیں بارال ہم ان تمام چیزوں پر بات کرتے رہیں گے اور آپ کے سامنے لاتے رہیں گے ہوتی رہے بھاجت صاحب وقت دینے کے لیے آپ کا اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کا بہت بہت شکریہ